ہیلو گائز آج میں پھر سے آپ کے لیے کچن کے کچھ ایسے یوسفل ٹپس اور ٹرکس لے کر آئی ہوں جنہیں فالو کر کے آپ بھی اپنے گھر اور کچن کے کاموں کو بہت حسانے سے کر سکتے ہیں جس سے آپ کا ٹائم اور پیسے دونوں کی بجت ہوگی اور یہ ٹپس آپ کے لائف ٹائم تک کام آئیں گے تو چلیے بینہ دیر کی یہ ویڈیو دیکھنا شروع کرتے ہیں اگر آپ کو آج کا ویڈیو تھوڑا بھی یوسفل لگے تو اسے لائک کر کے دوستوک سائے شیئر ضرور یہ میری پہلی ٹپ گھڑ کو لے کریں گھڑ کا استعمال ہمارے گھروں میں سبی کے ہوتا ہے چائے بنانے کے لیے یہ پھر کھانا کھانے کے بعد ہم گھڑ کا استعمال کرتے ہیں تو اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جیسے ہم گھڑ لاکر سٹور کر لیتے ہیں تو برسات کے موسم میں گھڑ کا جو کلر ہے وہ بھی تھوڑا ڈارک ہو جاتا ہے اور گھڑ میں موستر چلا جاتا ہے جس کی وجہ سے گھڑ خراب ہونے لگتا ہے تو آج آپ کو ایک ایسا ٹپ دوں گی جس سے آپ کا گھڑ جیسے بزار سے لائے ہیں ایک دم ویسا ہی فریش رہے گا نہ خراب ہوگا نہ ہی اس کا کلر چینج ہوگا تو کھانا کھانے کے بعد ہمیں گھڑ کا سیون جرور کرنا چاہیے گھڑ ہماری صحت کے لیے پیت کے لیے اور کھانے کو پچانے کے لیے یعنی پاچن تندر کے لیے بہت زیادہ اچھا ہوتا ہے سٹیمنہ کو بڑھاتا ہے ہڈیوں کو مجبوط بناتا ہے بچے بڑے سب ہی گھڑ کا استعمال کریں کھانا کھانے کے بعد چھوٹا سا ٹکڑ آپ آپ کو ضرور کھانا چاہیے ڈائننگ ٹیبل پر آپ یا گھر میں کسی چھوٹے ڈبے میں چھوٹے ٹکڑے کر کر ضرور رکھیں اور آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں تو دیکھیں گھڑ جب ہم سٹور کرتے ہیں ایسے لاکر بزار سے کسی بھی ڈبے میں گھڑ اپنے گھر میں رکھتے ہیں تو بسات کے موسم میں گھڑ خراب ہو جاتا ہے تو جب بھی آپ گھڑ لے کر آئیں تو اسے ایسے ٹیشو پیپر میں ریپ کر کے آپ اپنے ڈبے میں سٹور کریں ہاف کے جی لائیں آپ ہی جتنا بھی آپ گھڑ گھر میں رکھتے ہیں اسے ہمیشہ ایسے کور کر کے رکھیں نیوز پیپر کا استعمال نہ کریں نیوز پیپر کافی گندہ ہوتا ہے جو تھوڑے ہارڈ والے ٹیشو پیپر آتے ہیں اور سستے بھی رہتے ہیں ان کا آپ ایسے گھڑ کو کور کرنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں جیسے کہ ہمارے گھر میں نوٹ بک وغیرہ رہتی ہے تو اس کے آپ پلین پیپر ایسے پانچ ساتھ نکال کے اس میں بھی ایسے گھڑ کو کور کر کے رکھ سکت ہیں یہ تو اور بھی اچھا ہے جس سے آپ کا گھڑ میں موشنر بلکل نہیں جائے گا گھڑ خراب نہیں ہوگا لمبے ٹائم تک آپ کا گھڑ ایسے ہی فریش رہے گا میری اگلی ٹیپ دالوں کو لے کر ہے آپ کے گھر میں جو بھی دالیں استعمال ہوتی ہیں آپ یہ ٹیپ فالو کر سکتے ہیں دیکھئے برسات کے موسم جیسے شروع ہونے والا ہوتا ہے نا تو دالوں میں کیڑے لگنا شروع ہو جاتے ہیں کیڑے جالے دالوں میں بہت زیادہ لگتے ہیں مسور کی ہو مون کی ہو ثابت اڑد چنے کی دال یا پھر ارہر کی دال اس کو آپ کیسے بچا سکتے ہیں کیڑوں سے ہمارے گھر میں اکثر ہم ماچس کا استعمال کرتے ہیں اور خالی ماچس کی ڈبیوں کو ہم اکثر فینک دیتے ہیں تو ان کا بھی آج ہم استعمال کریں گے اپنی دالوں کو لمبے ٹائم تک فریش رکھنے کے لیے تو یہاں پر میں نے کافی ساری ماچس کی ڈبیاں کو سٹور کر لیا جیسے ہمارے گھر میں دھوپتی اگروپتی وغیرہ ہم لگاتے ہیں پوجہ گھر میں پوجہ کے لیے ماچس کا استعمال ہوت ہوتا ہے جب وہ خالی ہو جائے تو آپ انہیں ایسے سٹور کر کے رکھیں آپ اپنی دالوں کے اندر ایسے ماچس کی خالی ڈبیوں کو ڈال دیں اور ان کا ڈھکن بند کر کے آپ رکھ دیں اور مہینے میں ایک بار آپ انہیں دھوپ ضرور دکھایا کریں جیسے کہ آپ کے گھر میں دھوپ آتی ہو تو آپ کی دالوں میں نہ کرڑے لگیں گے نہ جالے پڑیں گے ایک دم سے آپ کی دالیں فریش رہیں گی کسی بھی دال میں آپ ماچس کی ایسے خالی ڈبیوں کو رکھیں اپنے دالوں کو کئی مہینوں تک کے لیے فریش رکھ سکتے ہیں دالیں بلکل بھی خراب نہیں ہوں گی تو ایسے ہی آپ یہ اس ٹپ کو چاول کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں چاول میں بھی کافی کیڑے جالے لگ جاتے ہیں بسات کے موسم میں تو تھوڑے سے لونگ ڈال دیں اور ماچس کی ایسے خالی ڈبی ڈال دیں لونگ ڈالنے کی وجہ سے چاول میں کافی خوشبو آنے لگے گی جب آپ بنائیں گے تو بہت خوشبو دار آپ کے چاول بنیں گے اور ماچس کی ڈبی ڈالنے سے چاول آپ آپ کے ایک دوں فریش رہیں گے نہ کیڑے لگیں گے نہ جالے لگیں گے اگلی بار جب بھی آپ کے گھر میں ماچس کی ڈبیاں کھالی ہو جائیں تو انہیں بلکل بھی نہ فینکیں ایسے استعمال کر سکتے ہیں میری اگلی ٹپ کھربوجہ کو لے کر ہے اس ٹپ کو آپ کھربوجہ تربوجہ پپیتہ اور ایناناس کیلئے بھی یوز کر سکتے ہیں دیکھیں جب بھی ہمیں کوئی بھی فروٹ آدھا استعمال کرنا ہونا بچا ہوا اگر ہم فریج میں رکھ دیتے ہیں تو سوک جاتا ہے خراب ہو جاتا اس کے اوپر پپڑی سی جم جاتی ہے جیسے کی مان لیجی میرے پاس ابھی کھربوجہ ہے اگر کھربوج کے لیے بھی آپ یہ استعمال کریں گے تو بہت یوسفول ٹپ رہے گی اس کے اوپر جو آپ کو دھاریاں دیکھ رہے ہیں اکثر ہم اسی طریقے سے کٹ کر کے ان کو کھاتے ہیں تو اگلی بار آپ انہیں دھاریوں کی سائٹ سے بلکل کٹ نہ کریں آپ اسے گولائی میں کٹ کریں اس کے دو فائدے ہونے والے ہیں اگر آپ کو اس کو ہاف استعمال کرنا ہے تو ہاف استعمال کر لیں گے بچا ہوا آپ کیسے سٹور کر لیں گے آپ ایک گھر میں رکھی ہوئی کوئی بھی صاف پلیٹ لے لیں اور ایسے کھربوجہ کو آپ الٹا کر کے اس پلیٹ کے اوپر رکھ دیں اب آپ اسے فریج میں رکھ لیں بلکل بھی اسے ڈھکنے کی کور کرنے کے جرود نہیں پڑے گی تو ایسے پپیتہ ایناناس یا پھر وارٹر میلن کو بھی کٹ کر کے اسے ایسے فریج میں رکھ سکتے ہیں اب ہمارے دماغ میں ایک کیڑا رہتا ہمیشہ کی ہم جو دھاریوں والی سائٹ سے کٹ کریں گے تب ہمیں اس کا ٹیسٹ ب� کوئی فرق نہیں آئے گا اب جس سائٹ سے مرجی کاٹیں لیکن سٹور کرنے میں انہیں کافی آسانی ہو جاتی ہے ہمیں کسی چیز میں لپیٹنے کا جھنجٹ نہیں رہتا ہے تو دیکھیں میں نے اگر بیس سے اس کی کٹنگ کی ہے تو ہم تب بھی اس کی ایسے فانکے کٹ کر کے انہیں استعمال کر سکتے ہیں تو اگلی بات جب ہی بھی آپ کو فروٹ کو آدھا استعمال کرنا ہو تو ایسے کٹ کر کے انہیں پریٹ میں رکھ کے فریج میں سٹور کر دیں لمبے ٹائم تک ایسے فریش رہے گا تو میری آگلی ٹیپ یہاں پر نیو کوکر کو لے کر ہے دیکھیں کبھی نہ کبھی ہمارا کوکر اگر خراب ہو جائے تو ہمیں کوکر نیا خریدنا پڑتا ہے تو یہاں پر دیکھیں لوکل مارکٹ سے میں کوکر لے کر آئی ہوں کوئی کسی بھی چیز کی میں یہاں پر ایڈ نہیں کر رہی ہوں میرے گھر میں کوکر خراب ہو چکا تھا تو میں یہ خرید کر لے کر آئی ہوں نارمل سا کوکر ہے جیسا کہ سبی کے گھروں میں ہوتا ہے ہم اکثر ایک گلتی کرتے ہیں جب بھی ہم کوکر لاکہ رکھتے ہیں تو ہم اسے کیا کرتے ہیں کہ جیسے ہم برطن دھونے کے باہر سے اسے اندر سے باہر سے واش کر کے رکھ لیتے ہیں اس میں دال چاول کھانا کچھ بھی بنا لیتے ہیں لیکن آز آپ کو میں یہاں پہ جو بتانے والی ہونا آپ دیکھ کر چونک جائیں گے جیسے ہی میں نے کوکر کو ایسے صاف کر کے رکھ دیا تھا اور کوکر سوپ چکا ہے سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں اس کے جو باہر اور اوپر کے سائد ڈھکن کے سٹیکر لگا ہے نا اسے نکالنے کے لیے آپ تھوڑا سینے گرم کریں اور کیمیکل میلٹ ہوگا تو آسانی سے آپ سٹیکر نکال سکتے ہیں اور دوسرے ٹپ یہاں پر میری یہ ہے کہ جب ہم دال وغیرہ بناتے ہیں ہمارے کوکر کا ڈھکن اندر سے کافی حلدی لگنے کی وجہ سے پیلا ہو جاتا ہے جب بھی آپ دال وغیرہ چڑھائیں سبجی وغیرہ بنائیں تو آپ کوکر کے اندر کی سائیڈ نا تیل لگا دیں تھوڑا سا اس سے ایک تو آپ کا ڈھکن خراب نہیں ہوگا ڈھکن کے اندر کی سائیڈ نا حلدی سپورٹ نہیں آئیں گے اور اسے ماجدہ بھی کافی سان ہو جائے گا دوسری بات آپ کی دال وغیرہ کوکر کے باہر نہیں آئے گی تو دیکھئے میں نے نا کوکر کو اچھے سے دھو لیا تھا دھونے کے بعد سوک گیا پھر میں دماغ میں آئیڈیا آیا ہے تو چلو میں کوکر کو بھی چیک کر لیتی ہوں اس میں وسل آ رہی ہے یا نہیں تو جب میں نے یہاں پہ اسے وسل لگایا تو میں دیکھ کر خود چونگ گئی تو میں نے دیکھئے دھکن بند کر کے نا اس میں ایک گلاس پانی ڈال کے اسے ایک وسل لگوایا ہے جیسے وسل لگوایا تو اس کی وسل جب آئی نا تو کوکر کے اندر سے بہت ساری گندگی دھول مٹی نکلی دیکھئے کہ دھکن کے اوپر آپ کو دیکھ رہی ہے کیمرے میں تھوڑا سا آپ کو نہیں دیکھ رہا ہے کیونکہ لائٹ سی پڑھ رہی ہے کوکر کے دھکن کے اوپر دیکھئے کوکر جب یا کوئی بھی برطن وغیرہ بناتے ہیں تو ایسی ویسی جگہ پر ان رکھ دیتے ہیں گندے وغیرہ ہاتھ بھی لگتے ہیں جہاں کہیں بھی انہیں فینکا جاتا ہے تو اس کے اندر جہاں پر اس کی سیٹی لگی ہوئی ہے دیکھئے باہر اور اوپر سے میں نے ساف کر دیا لیکن سیٹی کے اندر سے بلکل ساف نہیں کیا اکثر ہم ایسے ہی دال چاول چڑھا دیتے ہیں جب اس کی وسل آئی تو اس کے باہر جیسے وسل لگی تو کافی ساری دھول مٹی گندگی نکل آئی تو میں دیکھ کر چونگ گئی کہ ہم جبھی بھی کوکر لاتے ہیں ایسے اس میں دال وغیرہ بنا لیتے ہیں تو سب سے پہلے جب بھی آپ کوکر لے کر آئیں دیکھیں میں آپ کو دکھا رہی ہوں باہر کتنے سپوٹ آگئے ہیں کافی ساری مٹی اس کے اندر نکلی ہے وسل جہاں پر لگی اس کے اندر سے مٹی نکلی ہے تو آپ اس میں پانی ڈال کرنا اس کی ایک دو وسل ضرور لگوائیں جس سے اس کی گندگی جو ہے نا دھول مٹی وہ ساری نکل جائے گی کوکر آپ کا صاف ہو جائے گا چاہے تو بعد میں وسل نکال کر بھی صاف کر سکتے ہیں یہ ساری گندگی ہمارے کھانے میں جا سکتی تھی لیکن آس میں بچ گئی تو دیکھیں یہ تو بہت یوسفل ٹپ ہے آپ جب بھی نیا کوکر لے کر آئیں تو یہ ٹپ کو فالو ضرور کریں اس میں پانی ڈال کر آپ ایک دو وسل لگوائیں اس کے اندر کی جتنی بھی گندگی ہوگی نا وہ نکل جائے گی پھر اس میں آپ دال چاوال کچھ بھی بنا سکتے ہیں یہ ٹپ بھی آپ کے لئے بہت یوسفل رہے گی کئی بار ہم دال وغیرہ بنانے لگتے ہیں تو کوکر میں وسل نہیں آتی یا پھر ہمارے پاس ایکسٹرا کوکر کی ربر نہیں ہوتی ہے تو جسے کوکر کی وسل نہیں آتی ہے آپ ربر کو رکھنے کی بجائے فریزر میں آپ کوکر کے ڈھکن کو یہ ایسے پانچ منٹ کے لئے رکھ دیں اس کے بعد نکال کے جب بھی آپ کوکر میں لگائیں گے تو بہت جلدی کوکر کی وسل آئے گی یہ ٹرک کا فالو کر کے ضرور دیکھنا تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی چھوٹے چھوٹے ٹپس اور ٹکس ضرور پسند آئے ہوں گے تو پریز ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوست لوگ ساتھ شیئر ضرور کریں انسٹاگرام پہ فالو کریں فیس بک پیج کو لائک کرنا تو بلکل بھی مت بھولنا ایسے اور مزیدار یوسفل ٹپس دیکھنے کے لئے ہمارے چینل کو جرور سبسکرائب کریں